جی فرینڈز تو اب ہم آئے ہیں اپنی سی پینل کی طرف اب ہم نے آپ کو اور ویو کرانی ہے سی پینل کی تو ہم چلتے ہیں اپنے ویب سائٹ کی طرف deliciouspost.net یہ میرا ویب سائٹ ہے تو میں نے کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اور ویو میں کرا دوں یہ پروڈکٹ میں اپلوڈ کر چکا ہوں چیک ہے ابانٹی سٹوڈیو میں یہ بنائے اس کے بعد ہم نے اس سائٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ اور یہ پھر سی پینل کے ہم نے کمپلیٹ اور ویو آپ کو دینی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ deliciouspost.net اور بلیک سی پینل پہ ہم کلک کرتے ہیں یہاں اپنے یوزرنم پاسورڈ دیتے ہیں جو یہ آپ کو ہوسٹر پروائیڈ کرے گا جو اس سے آپ ہوسٹنگ لیتے ہیں پاسورڈ انٹر کرتے ہیں پاسورڈ کے بعد ہم اس طرح کا میسج آتا ہے یہ کمپلیٹ اور ویو ہے اس کے چیک ہے یہ آپ دیکھ لیں خود کمپلیٹ اور ویو ہے یہ آپ دیکھ لیں نیچے یہ آپ کی سٹیٹسٹکس آ رہی ہیں کہ کتنا آپ نے یوز کیا ہے کتنی اس پر ٹرافک ہے تو ہم نے یہ چونکہ لائیو انسٹالیشن کرنی ہے ورڈ پریس کی اس میں کچھ ایررز بھی آئیں گی وہ میں آپ کو سالف کر کے دیکھاؤں گا اور اس کے علاوہ نیچے یہ آپ دیکھ لیں یہ کمپلیٹ ڈیٹیل آ رہی ہے اسی پینل کے یہ دیکھیں یہ ورڈ پریس آویلیبل ہے اس کے ساتھ جو ہے ٹریسٹا شاپ ہے جوملہ ہے اب نیٹی سٹوڈیو ہے یہ کومنس کی سائٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ایمیلنگ سائٹس سارے موجود ہے یہ ورڈ پریس ہے ٹھیک ہے اس کو میں الگ پینل میں کھول دیتا ہوں اس کے بعد یہ سائٹ پہ اگر ہم لیفٹ کورنر پہ یہ دیکھ لیں تو یہاں پہ بہت زیادہ سی ایمیس ہمارے پاس آویلیبل ہے بلوگنگ سائٹس آویلیبل ہے کانٹینٹ منیجمنٹ سی ایمیس کو کانٹینٹ منیجمنٹ سسٹم کے سائٹ سسٹم کہتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں خود بلوگنگ کے بعد ہمارے پاس نورمل جو سی ایمیس ہے جوملہ آویلیبل ہے بہت مشہور جو ہے سی ایمیس ہے اس کے بعد اگر آپ ریل سٹیٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے فری میں آویلیبل ہے اس کی کوئی بھی چارجز نہیں ہے یہ اوپن سورس ہے اس کے قیونگ آپ چیارج کر سکتے ہیں تو یہ فری میں آویلیبل ہے بہت زیادہ یہ آپ خود دیکھ لیں اس کے بعد جو نیچے ہمارے پاس آویلیبل ہے اس پہ ہم ذرا کلک کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اور اس کومرس کی سائٹس ہمارے پاس آویلیبل ہے ہمارے پاس آویلیبل ہے ایجوکیشن کیلئے بھی آویلیبل ہے پروجیک منیجمنٹ کیلئے بھی آویلیبل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے فائل ٹریکنگ کیلئے اویلیبل ہے گیلری کیلئے اویلیبل ہے اس کے نیچے جو ہے ای لرن جو ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے مطلب اگر آپ کا سکول ایجوکیشن سسٹم ہے تو آپ نے خود ان لائن جو کلاس رومز ہے ان لائن تو نہیں کر سکتے مطلب اس طرح ہے کہ آپ اپنا سلیبس اپلوڈ کر دیں کوئی اسائیمنٹ پورٹ اپلوڈ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں تو یہ نیچے ذرا آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ فائل منیجمنٹ سسٹم ہے یہ آپ خود دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ میوزک کا ہے اگر آپ میوزک کا کوئی سائٹ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے فری میں اپلوڈ کر سکتے ہیں میں اس کو ذرا چیک کر آ دوں یہ بھی آپ خود چیک کر لیں یہ دیکھیں ہے ذرا complete detail ہے ہم نے کیا کرنا ہمارا کام جو ہے wordpress سے ہے لیکن یہ آپ یہاں سے بھی سارے جو ہے وہ install کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ ویلیبل کم ہنڈر سے اوپر ہے تو یہ depend کرتے ہیں سی پینل پر کہ آپ کسے جو ہے ہوسٹنگ لیتے ہیں اس کا سی پینل کون سا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے wordpress پہ انسٹال کرنا ہے اس پر woocommerce بھی انسٹال کرنا ہے تو ہم انسٹال پہ کلک کرتے ہیں یہ انسٹال نہیں ہوگا انسٹال اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس already ایک website چل رہی ہے پہلے ہم نے اس کو remove کرنا ہے اس کی یہ جو ہے اس کی جو latest یہ میں نے آپ کو دکھانا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے ہم نے جو ہے نام دے دی ہے description دیتے ہیں جتنی بھی confidential ہیں یہ سارے اپنے مرضی سے دے دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو ہی password بھی دے دیتے ہیں یہ میں نے online store رکھ دیا اس کا نام ٹھیک ہے کیونکہ اس کا انلائن store ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ہم نے جو keyword search کی تھی اس پر بہت زیادہ جو ہے reaches تھی تو اس لیے میں اس کو online store دے دیتے ہیں description کو بھی میں دے دیتا ہوں اس کی proper ہم setting کریں گے یہ صرف installation کے حد تک میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیچے آتے ہیں ٹھیک ہے username میں admin رکھ دیتا ہوں normal جو ہے ہمارا admin اور password بھی میں admin نہیں رکھ دیتا ہوں admin تو نہیں رکھ گئے کیونکہ یہ تھوڑا سا complex password ہے تو وہ میں رکھ دیتا ہوں abc838123 جو normal ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ password میں رکھ دیتا ہوں جو ہم install پر click کریں گے تو یہ installed نہیں ہوگا وہ ہمیں message دو messages دے گا صحیح ہے ایک میں آپ کو خود دکھا لیتا ہوں یہ comment نیچے آتے ہیں یہ آپ نے اگر hide ruck نہ ہے تو آپ hide ruck سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ advanced feature ہے اس کے کچھ یہ جو ہے back side پر جو آپ کا database بنتا ہے اس کے آپ prefix کیا رکھنا چاہتے ہیں tables کی کیونکہ یہ بہت expert لوگوں کے لیے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ یہ بہت expert لوگوں کے لیے جو کہ جانتے ہیں programming php وہ جانتے ہیں wordpress کے جو framework کے اس کو وہ سمجھتے ہیں تو اس کی ان کے لیے ہے یہ آپ دیکھ لیں ہے 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 اب نیچے جو ہے اس کی teams ہیں یہ سارے ٹھیک ہے بس کوشش کر کے سیدھے سے سادھ سادھ ہی رکھیں زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائے اگر آپ بگنر ہیں ٹھیک ہے تو جب میں انسٹال پر کلک کرتا ہوں تو یہ انسٹال نہیں ہو گئی یہ مجھے میسیج دے گا اس نے دو میسیج یہاں پہ دیئے ایک دیکھ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو پی ایچ پی ورزن ہے وہ بہت پرانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیسے اپگریڈ کرتا ہوں یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا اپگریڈ کیسے کرتے ہیں دوسرا جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ انسٹال ہے جو ہماری ویب سائٹ تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائیو ہے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں یہ ریموو ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے تو اب یہ انسٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ سے ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں جلدی جلدی میں آپ کو دکھا دوں یہ ہم کر چکے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ دوبارہ دینا ہے تھوڑا سا میں اس کو فاسٹ فارورڈ پر رکھا رہا ہوں ٹھیک ہے انسٹال کر دیئے انسٹال ہو گیا یہ دیکھے کانجیو ریجلیشن یو ہے ویب سائٹ اس انسٹال ٹھیک ہے اب یہ لنک ہے ہمارے پاس ڈیلیشیس پورڈ ڈوٹ نیٹ اور اگر ہم نے پینل پہ جانے تو ڈیلیشیس پورڈ ڈوٹ نیٹ جو ہے ڈیلیو پی سلیش ایڈمن یہ ہمارا ایڈمن پینل ہے وہاں پہ ہم ہم یوزرنیم پاسپورٹ دیں گے جی فرینڈز تو ابھی جو ہے ہمارا ورڈ پرس انسٹال ہو چکے اب ہم نے وہ گومنس انسٹال کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس پہ لاغ ان کیسے ہونا ہے ڈیلیشیس پورڈ ڈوٹ نیٹ پی ایڈمن پہ ہم کلک کرتے ہیں یوزرنیم پاسپورٹ دیتے ہیں جو ہی ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ لاغ ان ہو جائے گا اب لاغ ان ہونے کے بعد جو ہے اس طرح کے آپ کے سامنے سکرین نظر آ جائے گی ہم نے ایڈمن سائٹ پہ جانا ہے دوبارہ لاغ ان ہوتے ہیں اس ٹھیک سے لاغ ان نہیں ہوا ابھی جو ہے جو ہی ہم لاغ ان ہوں گے اس کے بعد یہ سکرین نظر آ جائے گی آپ کے سامنے اس کے بعد سیدھا سیدھا جانا ہے پلاغ انز پہ نیچے یہ پلاغ انز ہے ہمارے پاس یہ پریجز ہے ٹھیک ہے پلاغ انز پہ ہم نے کلک کرنا ہے ایڈ نیو پلاغ انز اوپر ہم نے اوگ کامرس جو ہے اوگ کامرس انسٹرال کرنا ہے چونکہ تو ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ جو ہے کلک کرتے ہیں یہاں پہ سرچ کرتے ہیں اوگ کامرس لکھتے ہیں ہمارے سامنے ایک منیو آ جائے گی اوگ کامرس کی چار پانچ پلگنز ہوں گے یہ دیکھیں یہ آپشن ہمیں دے رہا ہے کہ آپ کی پی ایس پی جو ورزن ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں آپ انسٹرال نہیں کرتے تو ہم نے سیدھے سی پینل میں جانا ہے سی پینل میں جا کے ہم نے پی ایس پی ورزن میں ایکسٹینشن میں جانا ہے نیچے یہ ایکسٹینشن یہ دیکھیں پی ایس پی ایس پی ایکسٹینشن ہے اس پہ کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک سکرین نظر آ جائے گی اس طرح یہ دیکھیں یہ وہی کہہ رہا ہے کہ آپ کی پی ایس پی کا جو ورزن ہے یہ پرانا ہے تو ہم نے وہ دوسرے پینل میں ہم نے کولا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی لوڈ ہو رہا ہے توڑا سا ابھی یہ دیکھیں اوپر یہ یہاں پہ آپ دیکھیں فائی پوائنٹ سکس نظر آ رہا ہے حالانکہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو پی ایس پی کی ورزن کا اولڈر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں اور اس یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ سیون پوائنٹ ٹو پہ کلک کرنا ہے دوبارہ سا یہ دیکھ لیں یہ یہاں پہ جاتے ہیں سیون پوائنٹ ٹوان کرتے ہیں یہ انف ہے ہمارے لئے اور اس کو ری سیٹ کرتے ہیں جو ہم ری سیٹ کریں گے تو ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ری سیٹ ہو جائے گا اور وہ پلگ انسٹال ہو جائے گی یہ ری سیٹ کر دیا ہم نے اب ہم پھر جاتے ہیں اپنے واپس اپنے پینل میں وہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو جو ہے انسٹال کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ری فریش کرتے ہیں ری فریش کر دیا اس کے بعد انسٹال پہ کلک کرتے ہیں انسٹال پہ کلک کرتے ہیں یہ انسٹال ہو جائے گا آپ کو میسج آ جائے گا کہ یہ انسٹال ہو گیا ہے یہ انسٹالڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے ہے یہ وو کامرس کی پلگن آ گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی تھوڑی سی سٹنگ ہم نے اس کی کافی ڈیٹیل میں سٹنگ کرنی لیکن تھوڑی سی اور بھی آپ خود دیکھ لیں اس کی ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا لیوڈ لے رہا ہے ابھی جو ہے یہ دیکھیں یہ ویلکم سکرین ہے وو کامرس کی آپ نے اس میں جو ہم نے اس میں ڈیٹیل نہیں ہے وہ ہم کافی ڈیٹیل میں ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ صرف اور ویو تھا کہ اس طرح کے آپ کے ساتھ پرابلم آ سکتے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے سالف کرنا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے واسکتا